اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شر بنی اسرائیل کی اخیری دو آیتیں پڑھ رہا ہوں آیت نمبر 110 اور آیت نمبر 111 قُلِ دعُ اللَّهَ وِدْعُ الرَّحْمَان کہیے کہ چاہے اللہ کہہ کر پکارو یا فی الرحمن کہہ کر پکارو اَيَّمَّا تَدْعُو فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَا جس نام سے بھی پکارو اس کے لئے سب اچھے نام ہیں وَلَا تَجَهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَبْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا اور آپ اپنی نماز نہ بہت پکار کر پڑھیں اور نہ بالکل چپکے چپکے پڑھیں اور دونوں کے درمیان کا طریقہ اختیار کریں وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُلْ لَهُ شَرِيقٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ شَرِيقٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرُهُ تَكْبِيرًا اور کہیے کہ تمام خوبیاں اس اللہ کے لیے ہیں جو نہ اولاد رکھتا ہے اور نہ بادشاہی میں کوئی اس کا شریک ہے اور نہ کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار ہے اور آپ اس اللہ کی خوب بڑائی بیان کیجئے اب مختصر تشریف سن لیجئے اس کی مشرقین مکہ کے لیے اللہ کا صفت نام رحمان یا رحیم نامانوس تھا اور بعض کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ بعض مشرقین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے یا رحمان یا رحیم کے الفاظ سنے تو کہا کہ ہمیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ صرف ایک اللہ کو پکارو اور خود دو دو معبود کو پکار رہے ہو جس پر یہ آیت نازل ہوئی ابن کسیر میں یہ مضمون ہے آیت نمبر 110 کا شان نزول میں بیان کر رہا ہوں اس کے شان نزول میں عبداللہ ابن عباس عدی اللہ تعالیٰ نمہ فرماتے ہیں کہ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کر رہتے تھے جب اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتے تو آواز قدر بلند فرما لیتے بے ایمان قرآن سن کر قرآن کو اور اللہ کو برا بھلا کہتے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی آواز کو اتنا اونچہ نہ کرو کہ بے ایمان قرآن سن کر قرآن کو برا بھلا کہیں اور نہ آواز اتنی پست کرو کہ صحابے کرام بھی نہ سن سکیں یہ حدیث صحیح بخاری شریف میں ہے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہے کہ ایک رات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ہوا تو دیکھا کہ وہ پست آواز سے نماز پڑھ رہے ہیں پھر حضرت عمر کو بھی دیکھنے کا اتباق ہوا وہ اونچی آواز سے نماز پڑھ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سے پوچھا تو صدیق اکبر نے فرمایا کہ حضرت میں جس سے مصروفی مناجات تھا جس اللہ کو پکار رہا تھا وہ میری آواز سن رہا تھا حضرت عمر نے جواب دیا کہ حضرت میں زہر سے اس لئے پڑھ رہا تھا کہ میرا مقصد سوتوں کو جگانا تھا اور شیطان کو بھگانا تھا پاپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر سے فرمایا اپنی آواز قدر بلند کرو اور حضرت عمر سے کہا اپنی آواز کچھ پست رکھو مشکات میں یہ حدیث ہے باب صلات اللیل بحوالہ ابو دعوتر ترمیزی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالینا فرماتی ہے کہ یہ آیت دعا کے بارے میں بھی نازل ہوئی ہے بخاری مسلم بحوالہ فتو القدیر یہ ساری چیزیں موجود ہیں اب کچھ نصیت کے باتیں کہہ رہا ہوں یعنی بخاری مسلم میں بھی مضمون ہے یہ حدیث کا حدیث جو ہے وہ اور فتو القدیر میں بھی لکھا ہوا ہے اب یہ میری نصیت ہے میری طرف سے دھیان سے سنیے جو لوگ سچائی کو گہرائی کے ساتھ پائے ہوئے نہیں ہوتے وہ ہمیشہ ظاہری چزوں میں الجھے رہتے ہیں کوئی کہتا ہے خدا کو اس لفظے سے پکارنا افضل ہے کوئی کہتا ہے اس لفظے سے کوئی کہتا ہے فلا عبادتی فعل زور سے ادا کرنا چاہیے کوئی کہتا ہے دھیرے سے ادا کرنا چاہیے عرب میں بھی اس قسم کی بحثیں مختلف انداز سے جاری تھی فرمایا کہ خدا کو جس بہتر نام سے پکارو وہ اسی کا نام ہے اسی طرح عبادت کے بارے میں فرمایا کہ خدا کے عبادت کی ادائیگی کا انحسار نہ زور سے بولنے پر ہے اور نہ دھیرے بولنے پر ہے تم عبادت کی اصل روح اپنے اندر پیدا کرو ہمیں عبادت کی اصل روح اپنے اندر پیدا کرنے چاہیے اور اس کی ادائیگی میں اعتدال سے کام لینا چاہیے عبادت کی روح یہ ہے کہ اللہ کی بڑائی کا کامل احساس آدمی کے اندر پیدا ہو جائے اللہ پر ایمان اس کے لیے ایسے کامل اور عظیم ہستی کی دریافت کے ہم معنی بن جائے جس کو کسی سے مدد لینے کی ضرورت نہ ہو جس کا کوئی شریک اور برابر نہ ہو جس پر کبھی کوئی ایسا حادثہ نہ گزرتا ہو جبکہ وہ کسی کی مدد کا محتاج ہو اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے اللہ کو یہ یافت جب لفظو کی اس صورت میں ڈھل کر زبان سے نکلنے لگی گی تو اسی کا نام تکبیر ہے وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا اور بعض آثار میں یہ لکھا ہے کہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بچے جو بولنا شروع کرتے تو یہ آیت نمبر 111 بنی اسرائیل کی ان بچوں کو سکھایا کرتے تھے عمل اليوم واللیلہ میں بھی لکھا ہے یہ حدیث ہے اور میرا ریاض القرآن کا ترجمہ ہے آیت پندرہ ستری ساتھ ستری نہیں تیرہ ستری نہیں سولہ ستری نہیں پندرہ ستری والا جو حفظ قرآن ہے اس آیت کے نیچے اس کا حوالہ بھی دیکھ لیجئے گا اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کی بڑائی عدد بولنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین